رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحاج رہے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم دیس کریں گے ڈیویین ڈیسیمل کو ڈیوائٹ کریں گے بائی ہول نمبر پورے نمبر کے ساتھ تو اسے پہلے ریوائز کر لیتے ہیں کہ جب ڈیویین کرتے ہیں تو ایک ڈیوائزر ہوتا ہے ایک ڈیویڈنٹ ہوتا ہے اور ایک کوشنٹ ہوتا ہے جس سے رقم ہوتی ہے ڈیویڈنٹ ڈیوائزر اور کوشنٹ جو جواب آتا ہے تو جب ہم ڈیسیمل سے ڈیوائٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس بریکٹ کے اندر ڈیویڈنٹ کو رکھ کے اور ڈیوائزر کو باہر رکھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ڈیسیمل پوائنٹ کے اوپر ڈیسیمل پوائنٹ لگاتے ہیں اور پھر ہم اس ڈیجٹس کو ڈیویڈنٹ کو ویسے ہی ڈیوائٹ کریں گے جیسے ایک ہم عام نمبر کو ڈیوائٹ کرتے ہیں اور پھر ہم نے ڈیویڈنٹ صحیح کی ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیوائزر اور کوشنٹ کو آپس میں ملٹیپلائے کریں اگر آپ کا جو ہے جواب ڈیویڈنٹ کے برابر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے بلکل صحیح سوال حل کیا ہے تو پیارے بچو نو یور ورد آپ کو اپنی حیثیت بتاؤنی چاہیے ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں میں کون ہوں آپ کون ہیں ہمارا اس دنیا میں اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے میری منزل کہاں ہے میری کامیابی کیا ہے میں نے کہاں جانا ہے مجھے کون سے رستہ اختیار کرنا ہے ہمیشہ سچ کا رستہ اختیار کرنا ہے پیارے بچو یہ سوالوں کے جواب قرآن مجید دیتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں ہم اللہ کی مخلوق ہیں اللہ ہمارا رب ہے ہمیں اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننا ہے تو آج سے قرآن جید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اب ہم ڈیویین جو ہے اس کو تھوڑا سا اور ایک جیمپل سے دیکھ لیتے ہیں تین سٹپ پروسس ہے اب آپ کے پاس یہ ایک پرابلم ہے آپ نے اس کو سالو کرنا ہے اب سب سے پہلے ہم نے اس کو بریکٹ کے اندر لکھا اور ہم نے ڈیسیمل پوائنٹ کے اوپر ڈیسیمل پوائنٹ لگایا یہاں پہ ہم نے تین ڈیجٹ کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ ہے ہم نے لائن میں اسی کے اوپر ڈیسیمل پوائنٹ لگایا پھر ہم نے اس نمبر کو تقسیم کرنا شروع کیا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر ملٹیپلائے کرتے ہیں پھر مائنس کرتے ہیں پھر اس کو نیچے لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اپنا جواب چیک کرنا ہے اور جب ہم نے 37.25 کو 25 سے ملٹیپلائے کیا تو ہمارے پاس ڈیویڈنٹ واپس آگیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے صحیح حل کیا اب اس کے بعد ایک اور ہم پرابلم دیتے ہیں اب آپ 3 سٹیپ پروسس سے خود اس کو حل کریں یہ پرابلم ہے آپ کوپی پینسل پر اس کو اتاریں اور ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں سب سے پہلے آپ اس کو بریکٹ کے اندر لکھیں اور لائن کے اوپر کوشنٹ کی جگہ پہ اشاریہ لگائیں اس کے بعد اشاریہ لگانے کے بعد آپ پھر جس طرح سے عام نمبر کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ نے بالکل اسی طرح ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ آپ نے کر لیا رقم آپ نے لکھ لی اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا تو یہ 23.412 ہمارے پاس کوشنٹ آیا کیونکہ آپ پہلے سٹیپ وائز ڈیوائیڈ سیکھ چکے ہیں اس لئے میں نے یہاں پہ وہ سٹیپ نہیں دو رہے اور اب آپ نے سٹیپ 3 میں اپنا جواب چیک کرنا ہے اگر آپ 23.412 کو 31 سے ملٹیپلائے کریں تو آپ کے پاس ڈیوائیڈ واپس وہی آ گیا جو ہم نے شروع میں اندر رکھا تھا تو امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں